ہلو گائی سواغت ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں آج کی سب ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں نئے ویکنسی نوٹفیکیشن کے بارے میں یہ ویکنسیز نکلی ہیں نیوکلئر پاور کورپریشن آف انڈیا لیمیٹڈ میں پوری جانکاری کے لیے ویڈیو منطق بنے رہی ہے چینل پہ ابھی نئے ہیں تو چینل کو آج سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اسی طرح کی آل انڈے ویکنسیز کی جانکاری روزانہ پانے کے لیے ساتھ ساتھ اس پیڈی ایف کو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ٹیلیگرام چینل سے شروعات کرتے ہیں اس ویڈیو کی ویکنسیز نکلی ہیں نیوکل میں اور یہاں پہ آپ اپلیکیشن فارم بھر پائیں گے سٹائپنڈری ٹرینی آپریٹر اور کٹیگری ٹو کی یہ ویکنسیز ہیں جس میں پہلے جو ہے آپ کو یہاں پہ سٹائپنڈ پہ آپ کی ٹریننگ ہوگی دن اس کے بعد آپ کو پرمننٹ کیا جائے گا تو آپریٹر اور مینٹینر دو پوست ہیں یہاں پہ ایک ہے آپریٹر دوسری مینٹینر جس کے لیے اپلیکیشن فارم آپ کے بھرے جا رہے ہیں 22 اگست سے لے کے 11 ستمبر 2024 تک اب اس میں بات کریں ٹوٹل نمبر آف ویکنسیز کی آپریٹر کی ویکنسیز ہیں 152 اور مینٹینر کی ویکنسیز ہیں 152 ٹوٹل 267 ویکنسیز جو ہیں اس کے لیے اپلیکیشن فارم بھرے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پہ ادر ویکنسیز ہیں جو کی بیک لاؤگ ویکنسیز ہیں ان کو ملا کے ٹوٹل ویکنسیز ہیں 279 دن اس میں بات کریں جو ڈسپلین وائز کتنی ویکنسی ہوگی جیسے کی الیکٹرشن، فیٹر، الیکٹرونکس، انسٹرومنٹیشن، مشینس، ٹرنر، بیلڈر کی وہ بھی پورا بریک اپ یہاں پہ کٹیگری وائز بتایا گیا ہے ڈسپلین وائز وہ آپ اس کی پیڈی ایف ٹاؤنلوڈ کر کے اس میں دیکھ سکتے ہیں بات کریں اس میں آپ کی جو qualification رہے گی کیا age criteria رہے گا اس کی اگر یہاں پہ بات کریں تو اس میں جو آپ کا educational qualification ہے operator کے لیے آپ اس میں 10 plus 2 pass ہونے چاہیے science stream میں یعنی کی physics, chemistry اور mathematics 50% کے ساتھ آپ نے کیا ہونا چاہیے اور English as a subject جو ہے آپ نے پڑھا ہونا چاہیے maintainer post کے لیے 10 plus آپ ہونے چاہیے 50% marks کے ساتھ science subject میں اور mathematics میں یعنی کی آپ کے جو science subject ہے 10th میں اس میں 50 marks ہونے چاہیے اور mathematics میں بھی 50% marks ہونے چاہیے ساتھ ساتھ آپ نے 2 سال کا ITIS certificate کیا ہونا چاہیے جس بھی trade میں آپ application form بھر رہے ہیں اسی trade کا یہ رہا آپ کا جو educational qualification criteria تھا اب اس میں other instructions کی یہاں پہ بات کی جائے تو physical standards کی یہاں پہ بات کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے آپ کی minimum height 160 cm ہونی چاہیے اور minimum weight 45.5 kg جو ہے وہ ہونا چاہیے اس میں stipend کتنا دیا جائے گا آپ کو آپ کا جو پہلا سال ہوگا training کا اس میں 20,000 دوسرے سال میں آپ کو دیا جائے گا 22,000 پر مند اور book allowance ایک time کی grant ہے جو 3000 روپے آپ کو پھل کی جائے گی دو سال کا یہاں پہ training period آپ کا چلے گا جس میں آپ کو یہ stipend دیا جائے گا جب آپ کی training complete ہو جائے گی تو آپ کو یہاں پہ post دی جائے گی technician B کی جو کی level 3 post ہے جس میں آپ کا basic ہوگا 21,700 روپے اور approximate monthary emoluments ہوں گے ساری چیزیں ملا کے 32,500 روپے کی تو جب آپ کی successful training ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو post دی جائے گی permanent post ہوگی technician B کی اب اس میں بات کریں آپ کی عمر کی تو 18 سے 24 سال کے بیچ میں آپ کی عمر جو ہے وہ ہونی چاہیے ساتھ ساتھ relaxation criteria ہے وہ یہاں پہ follow کیا جائے گا central government کا جو reserve categories والوں کو دیا جاتا ہے اب یہاں پہ place of posting کی بات کریں یہاں پہ بتایا گیا ہے راجستان site جو ہے وہاں پہ آپ کو place کیا جائے گا اس کے بعد آپ کو کہیں بھی کسی بھی part of India میں place کیا جا سکتا ہے then اس میں بات کریں training period تو دو سال کا training period ہوگا اس کے بعد آپ کی permanent جو ہے آپ کی job technician کی ہوگی then اس میں بات کریں آپ کی selection process کی operator کے لیے بات کریں تو written examination ہوگا پہلے جس میں stage 1 میں آپ کا preliminary ہوگا دوسری stage میں advanced test physical standard test and document verification ہوگی maintainer کی بات کریں written examination ہوگا physical standard test ہوگا document verification اور skill test بھی conduct ہوگا آپ کا تو یہ تھی اس vacancy notification کے بارے میں پوری جانکاری اگر آپ کو information اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو like ضرور کریں share کریں دوستوں کے ساتھ اور اسی طرح کی جانکاری آگے بھی پانے کی لئے چینل کو آج سبسکرائب کریں اور bell آئیکن بھی پس کر دیں so watching this video ملیں گے سترہ کی next videos میں